ایٹی ٹو کی بات ہے میں انڈیا گیا ہوں اکیلا ٹرین میں تھا تو جالندر سے رش چڑھا لوگ کھڑے ہو گئے تو ایک نوجوان سا تھا وہ جوان تھا نوجوان تو نہیں تو وہ کھڑا ہو گئے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا تو میری غوث ہے نا سنتا رہا تو مجھ سے انگریز ہے کہتا ہے from where you are میں کہا from pakistan تو پھر کہنے لگا from where in pakistan میں کہا ملتان from where in ملتان میں کہا why are you asking کیوں بہو شروع ہو کہا I am from ملتان a smart town طولمبہ تو جب طولمبہ کہا تو میں ہنس پڑا تو پھر اردن بولا ہنسے کیوں ہو میں کہا I am from طولمبہ کہنے لگا آپ اپنے بولی بولی ہے کہنے لگا اتھے تھا ساڈی کوئی جاندہ ہی کوئی نہیں آپ اپنے بولی بولی ہے میں کہا بولی ہے اس نے پیچھے اس کی بین مجمع میں پھنسی کھڑی تھی ایجرٹ عمر عصیدہ اس نے اس کو جا کے بتایا کہ طولمبہ کا ایک لڑکا بٹھا ہو وہ تو آئی شیرنی کی کار تھو بھی ایسی ہیوی ویٹ اس نے ایک کو ادھر پھینک آئے تو ادھر پھینک آئے ادھر پھینک آئے جب میرے سامنے والی سیڈ پر تین آدمی بیٹھے تھے تو تین ہی کی وہ تھی تو اس نے نا آکے آکے ان کے بیچ میں جو گھسی ایک نیچے گر گیا مجھے کہتی تو پترہ تو طولمبیدہ ہیں جی ماسی جی میں طولمبیدہ اے میں تھر پھو جتنے طولمبے کے اس نوجوان کا نام تھا رام سروپ چک رام سروپ چک مجھے آج تک یاد مجھے آپ تو چیزیں یاد نہیں رہتی مجھے آج تک یاد رام سروپ ایٹی سکس ایل سیٹلائٹ ٹاؤن اس نے مجھے اپنا اگریس دیا تھا مجھے نہیں زندہ مر گیا لیکن طولمبے کے ہندو سونی پت شفٹ ہوئے اس سونی پت کے مسلمان ہوا تگہ ایک قوم تھی بڑی وہ طولمبہ شفٹ ہوئے کچھ اس میں راجبوت فیملیز بھی ہیں کوئی اتاگہ فیملی بھی تو وہ بی بی جلندر سے جو شروع ہوئی ہے مجھ سے باتیں کرنا طولمبے کی تو سونی پت تک وہ چپ نہیں ہوئے امبالے گاڑی روکی تو میں نے وہ باہر شابڑی والا سیب بیچ رہا تھا میں نے سیب لیے تو میں نے کارٹ کہ میں نے کہا ماسی خاسو کہ پترہ سے مسلمان کو لوگ کھان دینے پر تو طولمبے دا تیرے کو ضرور تو وہ بڑی مالدار فیملی تھی انہوں نے مجھے جو حویلی بتائی وہ طولمبے کی ایک انٹیک حویلیوں میں تھی تو کہنے لگیں میرے باپو حویلی پوری کی تھی تو دو مولک بن گیا تو سانو اے چھوٹا جاہائیو اس لرام سرو جمعہ آیا یہایو چھے مینے دائی انہوں لیتے سے نکلے آئیں تو ہر شاہ چھڑتے آگئے طولمبے میں ہندووں کی دو بڑی فیملیاں تھی ایک پروتھی اور ایک چک انہوں نے پورے علاقے کے ذمہ داروں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا سود پہ کرزے دے دے کرنا ان کی زمینیں ساری انہوں نے وہ قبضے میں کی ہوئی تھیں اور وہ ان کے غلام تھے تو اب اس حویلی میں بیس پچیس خاندان رہتے ہیں اور وہ اکیلے اس کے مالک تھے اس وقت کہنے لگی میرے باپو ایتھے آکے مرن تائیں جتی نہ پائی کہ جتی پاونی ہے تو طولمبے دی پاونی نہیں تو پاونی نہیں ایک طولمبے کا ہکا ایک خسا یہ مشہور تھا تو اس لیے وہ اسی جوتے کے چکر میں ننگے پاونی مر گیا باپو 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 موسیقی